اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوئیس عبدالل اور آپ لوگ دیکھے عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ دوستو آج میرے پاس آپ لوگ کے لیے کرکٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے مگر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اب تک میرا چینل سبسکرائب نے گیا تو پلیس سبسکرائب کر عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ جسا جس بیل آئیکن کو بھی بجائے تاکہ آپ لوگ کو مزید لیٹس کرکٹ این ورسنگ اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کون سال آئی سی سی نے ایک مرتبہ پیر ونڈے کرکٹ کے سب سے بڑے ایونٹ کو الویدہ کہتے ہوئے دوزار بیس کے بعد دوزار اکیس میں بھی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے اس فیصلے کے بعد پاکستان چیمپنان ٹرافی کا آخری فاتح کلائے گا اور ہمیشہ چیمپنان ٹرافی کا فاتح رہے گا اور اب یہ ٹرافی پاکستان کے نام ہی رہی شایقی نے کرکٹ کی جانب سے چیمپنان ٹرافی کے خاتمے کے فیصلے پر افسردہ ہے تو دوسری جانب دو سال میں یکے بعد دیگرے دو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے نقاد پر خوش بھی ہے یہ فیصلہ کلکتہ میں ہونے والے آئی سی سی بیٹنگ کے دوران کیا گیا جہاں آئی سی سی کے تمام رکن ممالک نے فیچر ٹور پروگرام دوزار انیس تا دوزار تیس پر دستخط کیے اور اس شیڈول کے تحت دوزار اکیس میں شیڈول چیمپنان ٹرافی ختم کر کے اس کی جگہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی نے لے لی ہے دوزار بیس میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی مذبانی اشٹیلیا کرے گا جبکہ دوزار اکیس میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا مذبان بھارت ہوگا اس سے قبل دوزار نو میں پاکستان کے عالمی چیمپنان بننے کے اگلے سال آئی سی سی نے بھی تینڈیز میں ورلڈ ٹی ٹوینٹی کا انعقاد کیا تھا اب دوبارہ دو سال میں دو مرتبہ یہ ٹورنمیٹ منقد کیا جائے گا اس میٹنگ میں آئی سی سی کے تمام ایکسوچار ایسی سی ایٹ ہمالے کو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کا درجہ بھی دیا گیا جبکہ ٹیس چیمپنانشپ کی بھی منظوری دی گئی ہے جس کا دورانیا دو سال رکھا گیا ہے ٹیس چیمپنانشپ کا پہلا سائیکل دوزار انیس سے دوزار اکیس تک ہوگا جبکہ دوسرا سائیکل دوزار اکیس سے دوزار تیس پر مشتمل ہوگا آئی سی سی کی چیف ایگزیکٹیو ڈیویڈ ریچرسن نے اس موقع پر کہا کہ وہ رکن ممالک جانب سے متفقہ طور پر فیچر ٹور پروگرام پر دستک کیا جانے پر خوش ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے ذریعے کیل کو دیگر ممالک تک دسات دی جائی ہے اور رکن ممالک کے درمیان کیل لے جانے والے تمام ٹی ٹوینٹی میچز بینل اقوامی درجہ دینا اس حوالے سے مصبت پیش رکھت ہے واضح رہے کہ آئی سی سی کی جانب سے روہ دیہائی میں دوسری بار چیمپنان ٹروفی کو نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ اس سے قبل ٹیس چیمپنان شپ کے نام پر اس ایونٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا تھا تاہم دوہزار تیرہ میں ایونٹ کی واپسی ہوئی اور بارت نے کامیابی حاصل کی جبکہ گزشتہ برس انگلین میں پاکستان نے فیصلہ کن مارکے میں بارت کو ہی شکت دے کر یہ اعزارت نے نام کر لیا مگر اب آئی سی سی نے گرین شٹ سے ٹائٹل کے دفاع کا حق چین لیا ہے دوستو آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم چیمپنان ٹروفی کا فاتح ہے اور ہمیشہ ہی فاتح رہے گا اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمر سپورٹ میں ضرور کر تو دوستو یہ تھی کرکٹ سے جوری کچھ خبریں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر کلک کریں تاکہ آپ لوگ کو مزید سپورٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ ان اللہ حافظ موسیقی